اکومت کا ایک لاکھ روپے تک مہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شراب میں نظر سانی کا فیصلہ وزیراعظم نے معاشی ٹیم کو ٹیکس میں تبدیلی کا ٹانسک دے دیا بجٹ میں ایک لاکھ تک مہانہ تنخواہ پر دھائی فیسر انکم ٹیکس پیسر لگایا گیا انکم گروپ پر دھائی فیسر ٹیکس جزوی یا مکمل واپس لے جیے جانے کا امکان ٹیکس ریلیف سے ایک لاکھ روپے تنخواہ والوں پر چالیس رب روپے کا بوجھ کم ہوگا ٹیکس میں کمی سے ہونے والے نقصان کو ڈیویلپنٹ بجٹ سے پورا کیا جائے گا ذرائع کے مطابق جلد آئی ایم ایف کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا محمود خانہ چکزہی پی ٹی آئی کی جانت سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کریں گے وزیر دفاع خواج آصف کا دعویٰ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں محمود خان اچکزہی نمائندگی کریں گے ٹی وی شو میں کہا تھا میری دانس میں یہ ممکن نہیں محمود اچکزہی سے یہ سوال آج قومی سمبلی میں ملاقات میں پوچھا محمود اچکزہی کا جواب نفی میں تھا کہ وہ یہ کردار ادا نہیں کر سکتے بانی پی ٹی آئی کی تجویز ہمیشہ کی طرح غیر سنجیدہ خلوص سے آ رہی ہے ہم حکومت سے مذاکرات تو کر نہیں رہے چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کی ایپی نیوز کے سگفتگو کہا جہاں اچکزہی صاحب کا تعلق ہے ہم کو ہماری طرف سے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی پوری اجازت ہے خان صاحب نے بھی محمود اچکزہی کو پوری اجازت دے رکھی ہے دھرنے دینے والے سیاست برائے سیاست کر رہے ہیں ہم پر کوئی سیاسی دباؤ نہیں وزیراعظم شباہ شریف کہتے ہیں بجلی کے مسئلے پر سیاست عوام کی توہین کے مترادف پاور سیکٹر اور ایف بی آر صحیح نہ ہوئے تو خدانہ خاصتہ ملکی ناؤں ڈوب جاتی سکتی ہے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا احساس ہے باس ٹیکس تو بلکل جائز ہیں دو سو یونٹ تک کے سافین کو تحفظ دیا انڈسٹریز کے لئے ساڑھے آج روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت کم کی ہے